اسلام علیکم میں حکیم اصرف میں ایک بار پھر حاجر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سم الفار سفید کے بارے میں سم الفار کی پوری جانکاری کے لیے میری پچھلو ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں مہنیز کا پوری خوراک کیا ہے کب اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیا مجاز ہے پوری جانکاری دی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں سم الفار کو سدھ کیسے کرتے ہیں جو کی کیمیائی طریقہ ہے جس بھی دوہ میں ڈالنا ہو ڈال سکتے ہیں اکثر سم الفار کو سدھ کر کے ہی کام میں لیا جاتا ہے سم الفار کو سدھ کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے دی سے بیس گرام جتنا بھی آپ چاہیں لے کر خرل میں ڈال کر نیبو کے رس سے چوبیس گھنٹے لگتار خرل کر لیں یا پھر آٹھ گھنٹے روج کے حساب سے بھی خرل کر سکتے ہیں رس ختم ہونے پر اور ڈالتے رہیں اس طرح خرل کرنے سے سم الفار صدیہ صاف ہو جاتا ہے اب میں آپ کو دوسرا طریقہ کر کے بتانے والا ہوں اس طریقے سے بھی سم الفار صاف ہو جاتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے یہ ہم نے ایک توہ لیا ہے اور یہ اس میں سوڑا کھانے والا پچاس گرام آدھا سوڑا ہم نے اس کو طوے پر رکھ دیا اور یہ ہماری ڈالی سم الفار صفید کی جس کا وزن قریب دس گرام ہے اور یہ جو باقی اور سوڑا تھا قریب پچس گرام اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح دوا دیں گے تاکہ آگ لگنے سے اس میں ہوا وغیرہ پاس نہ ہو اس طرح سے یہ بہت ہی پاورفل قسطہ تیار ہو جاتا ہے جو چند خوراکوں میں نامردی سستی کو دور کرنے کے لئے بہت ہی کامیاب اور بھرسوں کی دوا تیار ہو جاتی ہے ہم بھی اپنے دوا کھانا میں اس قسطے کو کافی استعمال کرتے ہیں اور تیار اس طرح کریں قریب تین کلو کوئلے اچھے والے لے کر ان کو سلگا لیں اور جب ان سے دوا وغیرہ اٹھنا بند ہو جائے تو یہ توا دوا والا اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کو اسی طرح رکھا رہنے دیں جبکہ یہ خود ہی تھنڈا نہ ہو یہ بہت ہی کیمیائی دوا تیار ہوتی ہے اور اتنی آسان بنانے میں اس سے آسان ساید ہی کوئی قسطہ تیار ہوتا ہوگا اب ہم اس کو اسی طرح جلنے دیں گے اور اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ تھنڈا ہے یا بھی گرم ہے اوپر سے ابھی اس میں گرمی ہے اور نیچے بھی ابھی آگ جو اس کی ہے وہ بھی ساید گرمی ہوگی دیکھ لیتے ہیں اور یہ گرم ہے اس لئے اس کو ابھی کچھ در اور ایسے رکھا رہنے دیں گے اور آگے چلتے ہیں اور فائنلی ہمارا یہ تھنڈا ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو نکال کر یہ دیکھیں آپ کے سامنے کس طرح سے یہ چپٹا ہوا ہے اس کو توڑ لیں گے آسانی سے ہٹ جاتا ہے اور یہ جتنی مقدار میں پہلے تھا لگ بگ اسی کے قریب اس کا وجن ہوگا اور کلر بھی اسی طرح کا اس کو آسانی سے ہٹائیں گے اور یہ دیکھئے اس کا ایک کونہ نکلا ہے اس کو اسی طرح پورا ہٹا لیں گے دیرے دیرے کر کے کیونکہ اس کا جج بھی اس میں نہیں رہنا چاہیے جو کہ ہمارے کچھ کام کر نہیں ہے ہم کو کھالی یہ پتھری کام آنے والا ہے سملفار سفید سملفار کئی طرح کا آتا ہے سملفار سیاہ بھی آتا ہے سملفار جرد بھی آتا ہے لیکن وہ زیادہ جہری لے ہوتے ہیں اس لئے ہمیشہ سملفار سفید کا ہی استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح جو آپ کی سکرین پر ہے اس کی مقدار کا خاص کیال رکھنا چاہیے اس کی مقدار ایک خص سے لے کر باجرے کے دانے کے برابر تک لے سکتے ہیں اس سے زیادہ لینے سے نقصان ہو جاتا ہے گی دودھ کا خوب استعمال کریں اور دوسرا اس کو کبھی کھالی پیٹ استعمال نہ کریں جب بھی اس کو یوج کرنا ہو تو پہلے کچھ چگنی چیز کھالیں اس کے بعد ہی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ چوبیس گھنٹے میں ایک بار ہی کافی ہے اور اس کو مکھن یا ملائی میں لپیٹ کر دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس طرح یہ آپ کا کیمیای کستہ تیار ہے سملفار سفید بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اس طرح کی اور جانکاری پانے کے لیے میرے یوٹیوب چینل سمردوا کھانا میواتی کو لائک سیئر سبسکرائب جرور کر لیں موسیقی موسیقی